بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت مزدار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چیز پراتھا جو کہ گھر میں سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ یہ صبح کے ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ بھی پراتھا کو انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے فرنڈز آپ کے ساتھ میں مزیدار سے چیز پراتے کی ریسیپی شیئر پرتی ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے میں اس کے لیے آٹا گون لیتی ہوں تو یہ لیے ہے چکی کا آٹا میں نے لیے ہے میدہ نہیں ہے یہ چکی کا آٹا ہے یہ لیے ہے میں نے دو کب اس کو میں پہلے چھان لوں گی اور اب اس میں میں ون ٹی سپون نمک شامل کر دوں گی اور پھر نمک کو آٹے میں اچھی طرح مکس کر دینا ہے نیم گرم پانی میں نے شامل کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے حضر ضرورت اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے بس اس کے اچھی سیک ڈو تیار کر لینی ہے جو کہ نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو جسے گھر میں نارمل آٹا گونتے ہیں اسی طرح اس کو آٹے کو گون لینا ہے تو دیکھیں میں ہاتھ سے اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی اس کے اچھی سیک ڈو بنا لینی ہے benے گون رہے آٹے ک北بر کو مملے پراثن 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 کے ساکتے ہیں جا کچھ بڑھ homer Sadly ڈیوے میں معلوم کی پیڑے چالیں جو بڑھ سے پیڑے پناہے کے نصح کیا بھی ان insوں کی پراثن دビلم اور اب میں آپ نے کے بڑھ سوگیں یہ ہاتھ پراثن 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 پopersک ہے اور پھر اس کو ایسے رول کر لینا ہے اور یہ برگر میں جو ہم لوگ چیز ڈالتے ہیں یہ وہ والی چیز میں نے لیا ہے جو سکوئر چیز ہوتی ہے پیڑے کو میں نے تھوڑا بیل لیا تھا ضروری نہیں کہ آپ اس کو گول ہی بیلنا ہے جیسے بھی اس کو بیلنے اور پھر اس میں چیز کا ایک سلائس رکھ دے اور اس کو پر میں نے ڈال دی ہے لال کوٹی بھی میچر ڈال دی ہے تھوڑا سا اس کے پر میں نے اوری گانو ڈال دیا ہے اور ایک چیز کا سلائس اس کے اوپر اور رکھ دیا تھا اب اس کو چاروں سائیڈوں سے میں نے اس کو ایسے کور کر دیا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کر لینا ہے تھوڑا سمیدہ میں نے پھر ڈسٹ کر لی ہے تاکہ یہ آٹا جو ہے نیچے چپکے نہیں اور ہاتھ سے اس کو پریس کر کے پھر اس کو میں ہلکے ہاتھ سے ہی ایسے بیل لوں گی اور ایسے چکور پراتھا ہی اس کا بنا لینا ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو اپنے ضرور پریس کر دینا ہے دیکھیں پراتھا میں نے بیل لیا ہے تاکہ کو میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب ہلکا سائل اس کے اوپر میں ڈال دوں گی پھر برش سے اس کو ساری طرف ایسے میں پھیلا دوں گی اور یہ جو پراتھا میں نے رکھا تھا بیل کے اس کو میں نے گرم تاکہ کے اوپر ڈال دیا ہے پہلے ایک سائٹ سے اس کو ہلکا سامنے پکا لوں گی اور پھر اب اس کی دیکھیں میں نے سائیڈ چینج کر دی ہے تھوڑا سا پکانے کے بعد اب اس کے پر میں آئل ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ پراتھے کو ایسے گھوماتے جالے ہیں تاکہ اس کا اچھا سا کلر آجائے بہت ہی مزیدار یہ پراتھے بنتی ہیں اب بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پراتھے بہت اچھے لگیں گے تو اب دیکھیں ایک سائٹ سے یہ پک چکا ہے اس کی سائیڈ میں نے چینج کر دی ہے دوسری سائٹ سے بھی میں اس پیسے ہی پکا لوں گی اور بہت جلدی جھڑ پٹ یہ پراتھے بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں اس کا بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اس کو میں ڈش میں نکال لیتی ہوں اور جو باقی کے پیڑے میں نے بنا کے رکھے ہوئے تو اس کو بھی دیکھیں ایسے میں نے ایک بیل لیا ہے دیکھیں ایک چیز کا سلایس میں نے ج dividی ہیں اس کے اپر لالکوتیوی مرچے میں نے ڈال دی ہے اس کے اپر لالکوتیوی آئی مسائل میں نے ڈال دیا whatever اور ایک اور Business Lunaیں اس کے اس کے اپر لوبارہ دچائیں گا میر düny Barrigaانوی مرچے اور اوری mes ان کے اپر stop ڈال د logo اور بوارہ دوں گی اور اب یہ تیسری سلایس بھی میں نے اس کے اپر رگ دیا ہے اور اب چاروں سائڈوں سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور بلکو ہلکے ہاتھ سے ہی اس کو ایسے پریس کرنا ہوتا ہے تاکہ چیز جو ہے اس میں سے باہر نہیں نکلے اور پھر دیکھیں اب اس کو میں ہلکا ہلکا ایسے بیل لوں گی تاوہ اب یہ پہلے سے گرم ہو چکا ہوا ہے تو دیکھیں آئل بھی میں نے اس کے پر ڈال دیا تھا اور اب یہ پھراٹھے کو اس کے پر میں نے ڈال دیا ہے اب ایک سیٹ سے اس کو میں فرائے کر لوں گی پھر اس کی میں سائٹ چینج کر دوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بھول ہوا یہ پراتھا بن رہا ہے اب دیکھیں اب اس کے میں نے سائٹ چینج کر دی ہے کلر بھی اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا سے آ چکا ہوئے تو یہ دیکھیں دوسرے سیٹ سے بھی اس کو میں پکا لیتی ہوں تو اب یہ پراتھا جو ہے بلکو ریڈی ہے اس کو میں جی شاوٹ کر دیتی ہوں اور اس کی طریقے سے میں باقی کے پراتھے بھی ایسے ہی بنا لوں گی تو دیکھیں سارے پراتھے میں اسی طریقے سے بنا لی ہیں اس کو میں جی شاوٹ کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزدار سے چیز کے پراتھے بن کے بلکل تیار ہیں آپ نے بھی یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ چیز پراتھے کی ریسی پی کیسی لگی ہے بچوں کو تو چیز پراتھا بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی سوفٹ یہ پراتھے بنے تھے چیلی فلیکس اور اوریگانو کو شامل کرنے سے اس پراتھے کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی مزکا ہو گیا تھا اور اب یہ پراتھے بھی آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں اور پراتھے ابھی بہت گرم تھے اس کو توڑنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے چیزی پراتھے یہ تیار ہوئے ہیں چیز کتنی زیادہ اس میں لگ رہی ہے ان پراتھوں کو دیکھتے ہی موں میں پانی آجاتا ہے چیز پراتھے میں چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چیز پسند ہے تو تھوڑی زیادہ چیز اس میں شامل کر دیں امید ہے یہ ریسی بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں دعا میں ضرور یاد رکھی کریں ملوں انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ